واقعہ کربلا چودہ سو سال قبل پیش آیا حضرت امام حسین علیہ السلام دو محرم کو کربلا پہنچے نہر فراد کے ایک طرف خیمہ حسینی اور دوسری طرف یزید کا حضاروں کا لشکر ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا جاتا ہے پھر وہ واقعہ پیش آیا جس پر آسمان بی خون کے آنسو رویا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ اس مقام کی تمثیل ہے جہاں واقعہ کربلا چودہ سو سال پہلے پیش آیا اس تمثیل میں آپ یزیدی افواج کو دیکھ سکتے ہیں جو نہر فراد اور قائمہ حسینی کے درمیان ہائل ہیں امام حسین علیہ السلام دو محرم کو کربلا پہنچے اس کے بعد یزید کی ہدار پر اور حاکمِ خوفہ ابن زیاد کے حکم پر یہاں سب سے پہلے پہنچ جانے والا لشکر عمر ساتھ کا تھا جو چار ہزار سواروں کے ساتھ یہاں پر پہنچا جو دوسرا لشکر یہاں پر آتا ہے وہ شمر بن یوسف کا تھا شمر کے بعد حسین بن نمیر چار ہزار سواروں کے ساتھ یہاں پہنچتا ہے لشکرِ مساب تین ہزار سواروں پر مشتمل جبکہ نصر بن خرجہ دو ہزار سوار کا لشکر لے کر عمر ساتھ کی مدد کے لیے کوفہ سے کربلا آئے اس کے بعد بھی کئی لشکر اس جانب روان اور ادھر یہ خیمہ حسینی ہے اس میں بچے بھی تھے اور خواتین بھی آشور کی شب وہ شب ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر ساتھ سے عبادت کے لیے ایک رات کی محلت خلق کی اس رات امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت عبادت میں مصروف رہے سب تین دن سے پیاسے تھے اور جانتے تھے کہ آنے والا دن ان کی شہادت کا دید جاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین مختصر سی حسینی فوج کے مقابل میں ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا مگر اس کے باوجود ان کے استقلال میں ذرا برابر بھی لرزش نہ تھی پیاس کے ہاتھوں میں تھا فتح کا پرچم دریا ادھر ہارے ہوئے لشکر میں کھڑا تھا موسیقی 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 مانچوں سے گاہوں پر تماچے بھی ہے کہائے روڑے کہا گے تھی بابا نے ہی آئے رو ہوتا ہے تیلے عال میں جلدہ نے چکینا مانچوں سے گاہوں پر تماچے بھی ہے کہائے مانچوں سے گاہوں پر تھی بابا ہی آئے رو ہوتا ہے تیرے عال میں جلدہ نے چکینا مانچوں سے گاہوں پر تھی بابا ہی آئے رو ہوتا ہے میت پہ سکینہ کی حرموں حقوں نہ آتے چہرے سکینہ مانچوں سے گاہوں پر تماچوں کے وردہ نے چکینا کہے رونے کی صدا جن دام سے اکثر مر کے بھی رہائیاں ملی ہے جسے اکثر سنچاد سا ہے آج کیوں زندہ نے سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جانے سکینہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ اٹھائیس رجب المرجب پیرات حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حجرت کا فیصلہ کیا مکہ پہنچنے پر آپ کا شیعان شان استقبال کیا گیا آپ کو خبر ملی کہ یزید آپ کے خون کا پیاسا ہے کعبہ کے حرمت بچانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام آرد الحج کو کوپا کے لیے روانہ ہو گئے امام حسین علیہ السلام پر وزید کی طرف سے رحیت کا دباؤ بڑھنے لگا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ سے حجرت کر لی جائے امام حسین نے مدینہ سے مکہ کی ردکہ فیصلہ کیا اٹھائیس رجب المرجب کی رات سید الشہدہ اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے مدینہ سے مکہ کا فیصلہ کمو بیش دو سو پچاس میل بنتا ہے پانچ روز کا سفر تیہ کر کے امام حسین تین شابان سن ساٹھ ہجری کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا چند ہی روز میں آپ تک یہ خبر پہنچی کہ یزید کے حامی آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے آپ نے آج زلحج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور احرام کھول کر کوفہ روانگی کا ارادہ کیا کوفے کے راستے میں زی حشم کے مقام پر قربن جزید ریاہی نے کافلہ حسینی کا راستہ رکھا اور انہیں ابن زیاد کا پیغام پہنچایا لیکن امام حسین نے باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا امام حسین عزیب اور قادرسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے پر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا دو محرم کو زہر کے وقت امام حسین سرزمین نینوہ پہنچ گئے مکہ سے کربلا تک کا سفر امام آلی مقام نے تئیس روز میں تیہ کیا لائلہ تو بچ گیا گھر لک گیا شبیر کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لائلہ اللہ محمد رسول اللہ لائلہ لائلہ اللہ محمد رسول اللہ جناب فاطمہ فرماتی ہے سنیں گے آنیں گے آنیں گے آنیں گے کہا چلے گئے ہوں باوفا صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں اکیلا رہ گیا میرا حسین جنہ رہ گیا جہرہ قلال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ناؤ توانی ترس کا حسین ہے حرم میں حشن کا سما ہوا پھپھی سے جو چھت اللہ نے کہا کیا کہا شہزاد نے مجھے نانید آتی ہے مجھے نانید آتی ہے میں ساؤں کی اس کے سینے پر کہاں چلا گیا میرا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درز کا حسین ہے طلب چکی شدی مصطفی مگر حسین ہی گھٹا ہوا پسل جواں کی لاش پہ پسل جواں کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا یہ وہ خلیل قربلا حسین ہے اپنے خون کا حسین ملا کفر ہے جس کا خاک قربلا گفر بہل نہ کر سکی گفر بہل نہ کر سکی ہے دوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب قربلا حسین ہے ایک بار اور مجھے ایک بار اور مجھے گوگ میں لے لو بابا ایک بار مجھے گوگ میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گوگ میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گوگوں میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گوگوں میں لے لو بابا جب دل ازیاد کی انہیں ہیں ایک بار اور مجھے قلب و بلا سنگئے گاری سکینہ کے تہر جا بازرہا ایک باہر و شہزادی فرماتی ہے اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے کوئی حاجت نہیں بس لیتے نیسی حصل رات ہے مجھے دیکھ لوں آج میں جی پر میں تمہارا جی رہا ایک باہر ہو آپ کیوں میری شہزادی فرماتی ہے سوچتی ہوں تمہارا جی کوئی مارے موسیقی 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 کیا نو محرم الحرام پر شہر اقائد میں بھی یا حسین یا حسین کی صدای بلند رہی ہیں کڑاچی میں مرکزی جلوس برامت ہونے سے قبل نشتر پارک میں مجلس برپا ہوئی جس میں علامہ شہنشاہ حسین نقیوی نے خطاب کیا اور شہید کربلا کی قربانی اور قدار پر روشنی ڈالی علی اکبر گھوڑے چوتا ہے آج بڑھ کر بابا آپ نے تو مجھے اخصد دے دی تھی سنیں گے کیا فرمایا مجلس کے بعد محرم الحرام کا مرکزی جلوس شاہ خرشان نشتر پارک سے برامت ہوا جلوس کے شرکہ نے نماز زہرین وی آئی پی گیر مزارع قائد پر ادا کی جلوس اپنے مقررہ راستو پیپس چورنگی نیو پریڈی سٹریٹ صدر ایم اے جنہ روڑ سے ہوتا ہوا حسین یا ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا کیامرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر زفر سومروں کے ساتھ حبیب خان 24 نیوز کراچی کراچی میں نوی محرم الحرام کا نماز چورنگی سے نکلنے والا مرکزی جلوس ویوائیتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ امامیہ حسین یا ایرانیہ خاردر پر ختم ہو گیا اس موقع پر سکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اسے حوالے سے دیکھتے ہیں علیر ازاکری کو کربلا کے عظیم شہیدوں کی یاد میں نوہ محرم الحرام کو کراچی میں مرکزی جلوس نماز چورنگی سے نکالا گیا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے امامیہ حسین یا ایرانیہ خاردر پر اختتام پذیر ہوا رینجرز کی جانب سے جس طرح فضائی حدود کی نگرانی رکھی جاتے ہیں محرم الحرام کے مرکزی جو جلوس برامت ہوتے ہیں ان کی وہ کیسے کی جاتی ہے اس ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہم جائیں گے اور بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے جو ہے فضائی نگرانی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جاتا ہے نمائش چورنگی مزار قائد ایمپریس مارکٹ صدر تبت سینٹر ایمیجینا روڈ کے دونوں اعتراف سے ہوتے ہوئے امامی حسینیہ خاردر تک بزریہ ہیلیکاپٹر جلوس کی مکمل مونٹرنگ کی جا رہی ہے دس محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے دوران بھی جلوس کے راستوں اور اعتراف کی فضائی نگرانی کی جائے گی اس وقت سات ہزار کے قریب جو رینجرز کے اہلکار ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں کیمرامین ایمر کے حمرہ علی رضا 24 نیوز کراچی دنیا میں بہرے غم جیسے لہائے غربت آواز بلند ہویا حضرت امام حسین علیہ السلام دھائیں مار کے رونے حضرت عباس ریکی آدم مولا کیوں رو رہے ہو آواز یہ عباس او خیمچویک میری بھینڈ کلسون دیوال کھلے ہوئے ہیں جیڑی رو رو کے پیادییں کاش حج میرا کوئی پتر ہوندہ میں بھی حسین توں قربان کریں دی آج میرا پتر کوئی نہیں حضرت عباس نے فضل دا ہاتھ نہ پئے خیمے دے درد آکے کھڑے ہو گئے دیکھ کے آدم مکتوں مانا گبرا تیریاں دو قربانیاں ہیں چاہے میں نو حسین توں قربان کر دے چاہے میرے فضل نو قربان کر دے اس لئے زہرادی دی نے آفرین آکھے شیو سنیوں زہرادی دی اپنے خیمے چھ سیدہ دی سڑ مار کیا دی اممہ فضا ایک باری میرے بھیران ہو آکھ میرے خیمے چھاوے بی بی فضا لگی آئیے حضرت امام حسین علیہ السلام مسلح عبادت تھے کند پچھوں آکھے فضا نے سڑ مار رہیے حسین بادشاہ آواز ہے یہ جی اممہ فضا آواز ہے یہ دعا مانگ مر جائے فضا میں نو توڑے دکھ کھا گئے آواز ہے یہ اممہ فضا کیویں آئیے آ رہیے خیمے چھ حضرت امام حسین علیہ السلام ٹردے ٹردے جس لئے بھی بھی زینب دے خیمے چھائے میری وڈی سائنے ساتھ پچھ آدھ لہا کے زمین تھے بچھائیے آواز ہے یہ جدوں ویر بھینی دے گھار آوان بھینی مٹی تھے نہیں بہانڈے دیا تو میری چادر تھے بہوان آواز ہے یہ جڑے اجڑ ونجانوں چادرہ تھے نہیں بہانڈے وہ مسند تھے نہیں بہانڈے آواز ہے یہ کیوں بھولائی میری سینڈے کے آ دیئے میں پچھنا یہ کو چاہنیاں چھے محرم تم میں ویک رہی ہیں فوجہ آ رہی ہیں یہ فوجہ کیوں آ رہی ہیں آواز ہے یہ میں نمبر نواز تھے کیوں حسین تو کسے دا کردہ دے منا ہے آواز ہے یہ نہیں بابے جائی میں کسے دا کردہ نہیں دے منا آواز ہے یہ تو رکوانج میں نانے دی حدیث تے عمل کر لما سیداؤں غیر سیداؤں شیعہ سنی بائیوں آواز ہے یہ کر لے میرے مولا نے کیا کیتا ہے کند کیتی ہے بی بی زینب دیکھ کے آ دیئے حسین باکشاہ میں تیرا صدقہ دے منا ہے تو کند کر بے میں تیرا صدقہ لے آما میری سین نے اشارہ کیتا ہے دو میں شہزاد اونو محمد کفن پائے ہوئے ہیں ممبر حسین دیکھ سمتات الحنل بلا کے سامنے آکے سلام کر کے آدھن ماما صدقے دا سلام ہوئی آباد رہو سلامت رہو سلامت رہو جدو آکنہ صدقے دا سلام ہوئی میرا مولا دھائیں مار کر رننا ہے دو میں شہزاد اونو محمد اللہ کیسے یہ دیکھ کے آدھے میرے پتراؤ اے ڈساؤ روندے کیوں ہو صدقہ بھی بندے ہو روندے بھی ہو آواز ہے یہ ماما کیا ڈسائیے جملہ سمجھنا ہے کیا ڈسائیے جدو دا کفن پا کے آئے ہیں اللہ جانے کوئی کالے بھرکے آلی بھی بھی ہے جیڑی ساڑے خیمے دے کیموے لے سجے پاسے آکے روندیے کیموے لے کھبے پاسے آکے روندیے تے ماما تیری عظمت دی قسم اس تعویٰ ساڑی ماں زینب نال ملدہ ہے میرا مولا پترانوں گا نہ لاکے رو کے آدھے میرے پترانوں جدو دیاں اجڑ دیاں ہونے ماما آپ پہ آویں دیاں ہیں آباد راؤ سلامت راؤ انجھے حق مقان دے مردہ دو چار جملے میں پڑھنے مولا تو نے مقان منظور فرمائے سیدہوں گئے سیدہوں حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم دے پاسے زہرادی دیوے کے آدھے حسین بادشاہ نیاد حسین توجہ میرے پاسے رہے زہرادی دیوے کے آدھے حسین بادشاہ تم بھی کوئی اپنا سجن بلا جس لے سجن دنام آئے میرا مولا دے کے آدھے باب جائی بلا لما ہاں حسین ضرور بلا باب جائی بلا تے لما مگر میریاں مجبوریاں آواز ہے یہ کیڑیاں مجبوریاں میرا آکھا دے کے آدھے باب جائی میرے اک دوست ہے جس تنامیں سعید بن عبداللہ میں بلا تے لما مگر اسیاں بھی مجبوریاں ہیں آواز ہے یہ کیا مجبوریاں زہراد اچانڈے کے آدھے ہیں پہلی مجبوریے ضعیفہ ماں دا ہکو سہاراں مطہ میں بلا لما اس دی ماں نہ آمن دے وے آواز ہے یہ دوسری مجبوری سیدے کیا دے دوسری مجبوری بہن ساری بینی دا ہکو بھی رائے بینی نو بڑا مان ہوندائے بھی رامانتے مطہ میں بلا لما بینی نہ آمن دے وان آواز ہے یہ تیسری مجبوری سیدے کیا دے تیسری مجبوری اس دی نمی شادی ہوئیے مطہ ازدی بنڑی اس نو نہ آمن دے وے اتھائیں جملہیں تیرے مات و ماں سے نیاز مولا توجہ رہے جدو آکر نمی شادی ہوئیے بہن ساری بینی دا ہکو بھی رائے ضعیفہ ماں دا ہکو سہارائے سیدہ دی دے کیا دے حسین بادشاہ خط تون لکھ تے دستخط میں زینب کر دیسا میں جان دیا جدو میرے دستخط ویکسی سعید جلدی آوے سینکر بلائچ عداداروں شیعہ سنیبائیوں میرے مولا نے بلائے حضرت عباس جلدی کارک خاط لیکھ مولا کس نے لکھنا ہے آواز ہے یہ سعید نو حضرت عباس نے خاط لکھے جسل سید خاط بند کرن لگ گئے سعیداؤں غیر سعیداؤں سیدہ دی رہے کے آ دیئے عباس جی مرشدہ دی خاط بند نہ کر میں بھی کچھ لکھنا چاہ نہیں مخدومہ پہلے قدی لکھے آئے آواز ہے یہ پہلے لوڑ ہی نہیں پہی آج ضرورت پہ آئیے آج میں لکھنا چاہ نہیں سعیداؤں غیر سعیداؤں جسل سین نے چند جملے لکھیں خاط بند کی تھے میرے مولا نے ساڑ ماری ہے جان جی مولا جلدی کار میرے نیڑے آئے خاط لئی وانج بسرے بسرے درہانالہ سعید اس نواق زہرہ دے چاندہ خاطھائی ٹھیک ہے مولا ممبر حسیندی قسم جون چاند قدم تر کے رک گیا سر جھکایا ہوئے اکھی وص پھینیا میرا مولا دے کے آدھے جون روندہ کیوں ہیں آواز یہ مولا سفر لمبائے اگر میں واپس نہ آسکیا میتتوال قدم شہادت چاہنا میرا مولا دے کے آدھے جون نہ گبرا میرا وعدہ ہویا سب ہوں پہلے تیری لاشتے میری ماں وال کھول سی صدقے آباد رہو سلامت رہو جدوہ کرنا تیری لاشتے میری ماں وال کھول سی جون حجور کی مولا اللہ دے حوالے گوڑے تے چڑیا سفر شروع ہویا سفر تیہ ہوندہ آئے بسرے دے باروں آنکھ ایک بندے کھولو پچھے اس یہ تے سعید بن عبداللہ دا گھار کھڑے پاسے اس نے رسائے فلان گلیدہ موڑ کٹ کے فلان دروازہ سعید آئے جس لئے جون چورن لگا نیازے مولا توجہ رہے نیازے مولا بیٹ جاؤ اپنی اپنی جاتے بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ نیازے مولا بیٹ جاؤ اپنی اپنی جاتے بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ سارے بیٹ جاؤ نیازے مولا اپنی اپنی جاتے سارے بیٹ جاؤ ماتمیاں کے گزارشیں اپنی اپنی جگہتیں بیٹھ جاؤ نیاد مولا بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہتیں جتنے بھی ماتمی نوجوان ہیں اپنی اپنی جگہتیں بیٹھ جاؤ نیاد مولا سارے اپنی جگہتیں بیٹھ جاؤ نیاد مولا توجہ رہے سامین محترام عداداروں شیعہ سنی بائیوں جسل جون ٹردہ ٹردہ سعید دروادے دے کول آیا نیاد مولا توجہ رہے اس لئے لوگ دیکھ کہ آدم جاؤ گھوڑے تے چڑھ کے سعید دروادے تے نہ بنجی کیوں تے نو نہیں پتا جنہ دے وہ میری مرید ہے وہ بڑے غیرت مند ہیں وہ بڑے شریف ہیں ممبر حسین دی قسم جاؤ پیدر ٹردہ ٹردہ جسلے سعید بن عبداللہ دے دروادے تے آئے دکل بان کی تھے سعید باہر آیا کیا ڈٹھا ہے جاؤ دا چہرہ لتھا ہوئے ہاتھ چھخاتے ذہرہ دے لال دا سعید نے آکے سلام کی تے نیاد مولا توجہ میرے پاسے رہے سعید نے آکے سلام کی تے سلام کر کے آ دے کتوں آئے کونے آوادئیے میں کہا سداں کہندہ کہا سداں آوادئیے میں حسین ابن علی دا کہا سداں جسلے حسین دا نام آئے سعیدے کے آدھا ہے بسم اللہ دس کےڑے ویلے دا مدینے اٹھو رہے ہیں از آدھا رہا جسلے مدینے دا نام آئے جاؤں دیاں ہنجو اے پینیاں دیکھ کے آدھا ہے کیڑا مدینہ کہندہ مدینہ حیرانو کے آدھا ہے تو مدینہ تو نہیں آیا آوادئیے نہیں میں تے کربلائے چوں آیا سعید موت پٹ کے آدھا ہے اوہ کربلائے جتو سوالک نبی روندہ ٹھر گیا آوادئیے ہاں اوہ کربلائے دیکھ کے آدھا ہے کی میں آئے ہیں آوادئیے خطہ ہی زہرہ دے چندہ پانی پھلے نہ نہ تینوں کھانا کھلے نہ ممبر حسیندی قسم جوان رو کے آدھا ہے میک نہ کھانا کھانا ہے نہ پانی پیوڑنا ہے آج تیسرا دینے میرا مولا بھی پیاسا ہے اسی اولاد بھی پیاسی ہے عدادہ روشیہ سنی بائیوں جدوا کرنا میرا مولا پیاسا ہے سعید سمجھ نہ سکیا جوان اللہ کے حوالے کر کے واپس آ گیا سعید گھارے چاہے ماوے کیا دی میرا لال کہندہ خاتھے آوازی اممہ حسین بادشاہ دا خاتھ آئے جسلے حسین دا نام آئے ممبر حسین دی قسم ما جلدی نال اٹھئے دے کیا دی میرا لال امام دا خاتھے قرآن تو گھٹ نہیں جلدی کار پہلے وضو کر بعد اچھ خاتھ کھولیں عدادہ روش سعید نے وضو کیتا ہے اجے ارادہ کیتا ہے خاتھ کھولندا ماوے کیا دی میرا لال رک جا میں تیریاں بھینی سا ڈینیاں ہو سنگدہ اکبر دی شادی دا خاتھ ہوئے صدقے ہیں صدقے ہیں صدقے ہو سنگدہ اکبر دی شادی ہوئے مرشد حسین سانو خاتھ لکھیا ہوئے عدادہ روش سعید سنی بھائیوں بہنی بھی آگئی ہیں ماں بھی آگئی یہ تھا ہی ان میں بہن پڑھنا تیرے مات واسے تاکہ رج کے مکان ہو جائے عدادہ روش سنی بھائیوں سعید نے خط کھولے پہلی ستر دے دید پہیئے سعیدیاں کی نہیں کوئی سامن دے بدل ہے عدادہ روش سعید خط پردہ بھی آدھائے روندہ بھی آدھائے ماں بھی کیا دی میرا لال میں نو بھی دسا کیا لکھے یا وانی اممہ پہلی ستر پہی دسیں دیئے میرا مولا غریب ہو گیا پہلے میرا مولا جدو بھی لکھ دا من حسین ابن علی ہن میرے مولا نے باب دا نام نہیں لکھیا میرے مولا نے لکھیا من حسین ابن فاطمہ شریف ماما دینا تا لکھ دین جدو آقی بان جائے صدقے صدقے عباد رو سلامت رو عدادہ روش سنی بھائیوں سعید مانے کے آدھائے میں نلال آپ بھی خط پھار میں نو بھی سنا آدھائے اممہ اٹھاوی رجب دادہ رہا دے چاننے مدینہ چھوڑے دو محرم دادہ رہا دا لال مدینہ آگے عدادہ رو سعید آدھائے اممہ ستمی دا پانی باندھے سعید خاطب پردیاں پردیاں ان ماتم کرنے نیازے مولا خاطب پردیاں پردیاں جسلے باندھ کر لگا ہے بینی کول کھڑیاں دے کے آدھیں سعید منت کریں دیاں خاطب باندھنا کار کائی گال پیچھے بھی لکھی ہوئی عدادہ رہا جسلے سعید نے خاطب پردھا ہے جسلے دید پہئیے موت ماتم کر کے آدھیں میں تے سمجھیا کل لئی آیا ہے بینی نال لئی آیا ہے دیاں نال لئی آیا ہے برجائیاں نال لئی صدقے 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 آب آدھ رہو سلامت رہو صدقے تھاری ماتفہ دیں انجھے حق مقاہ دے واندھ عدادہ رہا دے کے آدھیں میں تے سمجھیا کل لئی آیا ہے دیاں بینی نال لئی آیا ہے مامے کے آدھیں میرا لال جلدی کار جلدی کار حسین بادشاہ دی خدمت اج پہنچ عدادہ رہو ڈے کے آدھیں ایک کھیر تاں بغش ساں آقا حسین بادشاہ دے قدم اج پہنچ سعید نے کیا کی تا ہے گھوڑا مگوا ہے زین لکھیئے نوکا نوہ دے لجام دیں جسلے سواری تیار ہوئیں ان دیتنے بھی نوجمان ماتم ضرور کرنا عدادہ رہو جسلے سواری مگواہیے ممبر حسین دی خسام ماوے کے آدھیں میرا لال او جسنوں پر نہ آکے لائے آئیں او بھی کسے دی دی جلدی کار او سنو بھی علویدہ کر کے آ عدادہ رہو سعید جسلے آپ نے اپنے حجرے چاہے آکے دروازہ کھولے آئے بننی دی کے لی حالتیں ساردے والا کھولے ہوئے ہیں مٹی لائے کے سارج پھائیں خاک لائے کے موتے ملیے دیکھے آدھیں میں پہلے آیا تیرا سرخ لباسا تیرا سر کھلا نہا آو آ دیں سعید تو ساماں پتر باہر خط پر دے رہے ہو میں دروازہ بند کی تھا ایک آلے بھر کے علی بی بی آئیے جہندے سنگلا موضہ بنا ہویا میں پچھیا بی بی دھو کونے آو آ دیں یہ میں ہوں سیندی ماں زہرا سعیدنوں نہ روکے میرا پتر کربلا اچھ غریب ہوگے صدقے صدقے آباد رہو آباد رہو صدقے صدقے انجھے حکم کان دے ونڈا سعیدوں کو معافی منکے میں جملہ پڑھنا انجھے حکم کان دے ونڈا مولا تیری مکان منظور فرمائے ممبر حسیندی کا سام آپ پکو بیٹھائے جسلے ٹورن لگ گائے بیوی دیکھے آ دیں آپ پہ یاد ہیں زہرا دیاں دیاں بھی نال ہیں میں بھی تیرے نال ویسان آپ سواری دے اگو بیٹھائے بیوی نوپ چھو بٹھائے گھوڑا ٹورنا شروع کی تے سفر کردار ہے کردار ہے جسلے دامی دیدی گردہ بھیلا ہے اداداروں شیعہ سنی بائیوں سعیدی زوجہ دیکھے آ دیں سعید گھوڑا تیز دوڑا آواز آئیے ہیوانے مر ویسیاں آواز آئیے مردائے تھے مر ونجے میں آدیاں گھوڑا تے زوڑا آواز آئیے ہویا کیا آئے زوجہ دیکھا دیں سعید تینوں نے علم اللہ جانے جدو دیس نگریے چاہیا کوئی غریب جڑا پہ آدھا ہے حال میں ناصرن یا نصرنا ہے کوئی میں غریب دی مدد گرن والا ہے کوئی میں اللہ راسی نو پانی پھلا بھن والا اب آدھ راؤ سلامت راؤ صدا وسر راؤ جنہیں ہوں تک ماتم نے کی تانے آدھے مولا اداداروں جسلے سعید کربلائیں چاہے آنکھے لیتھائے ادو کربلائیں میدان دی کیڑی حالت ہے اداداروں شامیاں کوفیاں دے ہاتھیں تلوارہین اے بے حیاء ایک بیہ دے پاسے وے قیادن مارو اس داریا کوئی نہیں اداداروں جدو اکر مارو اس داریا کوئی نہیں کیا ڈٹھائے زجر بن قیس کوفی حرامی اس بے غیرت نے میرے مولا دے والا چہاد پایا ہوئے اداداروں سعید نے جلدی نال تلوار باہر گھڑیئے اداداروں ہی دو سینڈ سکینہ تو ریئے دیکھے آ دے پھوپی امم میں نو اجازہ دے میں بابے نو ملاوا آواز ہیں یہ ہر پاسے فوجہ ہیں کیمے ویسے آواز ہیں یہ پھوپی امم میں نو اجازہ دے میں بابے نو ضرور ملای سا میرا بابا میں نو یاد پیا کریں دائے اداداروں شیعہ سنی بائیوں سکینہ نے ٹھوڑنا شروع کی تائے اور آخری پرسائے نیازہ مولا ہر بندہ ماتم کرے اداداروں سکینہ نے ٹھوڑنا شروع کی تائے تو آڈا مشاہدہ ہیں چھوٹا جب بچہ ہوئے ماں پیوں تو نکھڑ جائے کہیں ویلے ہو سجے پاسے دوڑ دائے کہیں ویلے کھبے پاسے کہیں کہیں ویلے اپنے بابے نو ساڑ مرے اداداروں کربلا دا میدانے گھوڑے دینار گھوڑا ہے سم دینار سم بین سکینہ کہیں ویلے سجے پاسے دوڑ دی کہیں ویلے کھبے پاسے کہیں کہیں ویلے ساڑ مار کے آدیے کہ تھا لتھا میں اجڑی سکینہ دا بابا اداداروں اترے تائیں ایک کوفی گھوڑا سوار کولو گزرے آئے دیکھے آدھے بچی کس نو پیلپ دیئے اداداریں میں اپنے بابے نو پیلپ دیئے دیکھے آدھے تیرے بابے دا نام کیا آئے اداداریں میرے بابے دا نام حسین ابن علی سیدوں میں نو ماف کرنا اداداریں کوفی جلدی نال گھوڑے تو لتھا ہے دیکھے آدھے دیکھے آدھے وریبا دسا کیا نام اداداریں میرے بابے دا نام حسین ابن علی اداداروں اس ملون تماشا مارے آئے اداداروں جس لے تماشا لگ جائے سیند سکینہ مودے بار زمین تھے جنئے اداداریں یہ چاچا او چاچا تماشا ودی جلے دیا اداداروں شیعہ سنی بائیاں سکینہ دیکھے آدھے یہ حرامی مارتے لے آئی اونی ڈسا چا میرا بابا کتھ لتھا ہے ام ملون دیکھے آدھے میں تیر مرے نام جس پاسے تیر ویسی تیرا بابا اتھائی ہو اسی اداداروں اس بے غیرت رہے تیر مارے تیر آکے میرے مولاد حل کچھ لگا ہے سید بولنا سنگدہ سکینہ نے دونے آتھ بلاند کی تین اوا دئیے بابا میں آ گیاں بابا میں تیری دی سکینہ میرا مولاد دیکھے آدھے سکینہ اللہ دے حوالے اور آدھے بابا میں نو تیرے سینے دے بغیر لیندل نہیں آج میرا مولاد دے سکینہ صدا ماں پیو نال نہیں رہادھے اللہ دے حوالے اور آدھے بابا شام محمد والیے میں سمنہ کے تھے میرا مولا دینوں گلالا گرو گیا دے میں موتے دے پاسے پیارے 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 پیارے